شاہد بھائی نیٹ ورکنگ دیکھو با ہمیں تھوڑے نیٹ ورکنگ دیکھو کہ ڈیو نہیں ہے شاہد بھائی شاہد بھائی میری عواز آرہی ہے شاہد بھائی میری عواز آرہی ہے آرہی آرہی ہے اچھا وہ بھائی بیٹھے بھی ہیں ان کی فیملی ہے تو تھوڑا موتاد رہنا پانچ منٹ ہے میں چاہتا تھا پانچ منٹ میں سنا دوں آپ لوگوں کو کہ پیر صاحب کو میں مرزا صاحب کے حوال انہوں میں کس طرح ناک آؤٹ کرتا تھا یہ جو کہتے ہیں نا پیر صاحب نے ان حوالے میرے اڑا دیئے ان کو چاہیے بابر بھائی کی اللہ ان کا بلا کریں ان کی یوٹیوب چینل پہ جا کے ویڈیو نمبر 1597 میں ابھی ایک سگنٹ اس کا کلپ لے کرتا ہوں ذرا سنیں پانچ منٹ کے لیے مرزا صاحب کے حوالے مرزا صاحب کے حوالے میری عواز آرہی ہے سب تو پہلے میں دا چھڑا ایک کل عمر ہنزیر پیچس کرنی تو وہی ہنزیر نے جیڑا بندانا دا ہم آئیتی آیا جیڑا بندانا دی براڑ تے بیٹھا تے موتر شلوار سندہ دیکھیا گیا نا خدا دی کا سمیہ ان ہوئے تھے ٹونگ کے نا وہ دی ماہ پڑھ لے گا میں کوئی گالی نہیں دے رہا میں کوئی گالی نہیں دی ٹھیک ہے میں صرف وارن کرنا ہوں کہ انسان دے پتر بنجو اسلام تو اڈپی ہوتا نہیں ہے تو سی چینجی گستاہیاں پہ کروان دے ہو انتحاد ہی بے حصی ہے ٹھیک ہے ان میں تو انہوں دسانگا کہ تو سی ٹک ٹاکر سٹار کے جو بننا ہے الحمدللہ انہوں ایک ایک ہنزیر نو اتھے ٹنگ ساما ہے جیڑا جیڑا اٹھے ہویا سمپل بڑا مو دیکھ لے ہوئے چار پانچ مینے پہلے کہنا پہا پیار محبت نہ کہنا پہا کہ انسان دے بچے بنجو انسان دے بچے بنجو جی تو اڈی تو ساں اپنی عزت آپی رول دے نہیں ہے میں نہیں رول دا پہا اللہ تعالیٰ دی ذات رول دیئے پی اللہ تعالیٰ دی ذات رول دیئے پی روزے میں شر آمان نظیر کل میں تیتے ویڈیو پاڑی ہیں جیڑا تمہیں تے الزام لائے نا کہ میں شراب پینا تے چرس پینا تے آکے تے گالی کرنا میں کل تے نو چیلنج کرنا جی تو واقعی ایک اصلی تے نسلی نتفید ہے نا ٹھیک ہے اصلی تے نتفید ہے من نو چیلنج کر میں کل ہوتے جاوے گا اپنی سرچری جاوے گا اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ لائے کیا سا تے میں توں مینا مناظرہ کر تو کڈا وڈا مناظر ہے میں تے نا مناظرہ کرنگا تم ٹھائلین جی ناو جڑا جڑا گستاہِ رسول انہوں نے تو اپنے لائیو دلتے بٹھا کے جان بجھ کے گستاہیاں کروانا ہے شاید میں مفتی صاحب آئے میں انہوں نے اتے روز میں تلے جا رہے ہیں میں مفتی صاحب نے انہوں نے کہ میں کی کم آبا جی مفتی صاحب نے ریند دو نا مفتی صاحب نے ریند دو تلے میرا تھوڑا جینا کچھ ہو میں نہیں چندہ کوئی اور کام پو گے شاید میں رہے ضرور کیتی ہوں تلے بیٹھ جانا ہوں شاید بھائی اسی چیز کو شاید بھائی ہے جینا سنیں آپ شاید بھائی پر چڑھنے سے ان کی موت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ شاید بھائی جواز آ رہی ہے اور نا رہی ہے سنیں اس لیے حکم بیاس کی وجہ سے تو انہوں نے خودی کیاس بھی پیش کی ہے خودی دلیل بھی پیش کی ہے اور یہ ہی ان کی اپنی ایکسپلینیشن ہے یہ عیسائیوں کی نمائندگی نہیں ہے اگر یہ عیسائیوں کی نمائندگی ہوتی تو اس میں جو آفری جملہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ میں بار بار شاید بھائی کو کہہ رہا تھا سفا ٹوٹی نائن کے پہلی لائن پر دو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یدودیوں کو اس کی طرف سے خافل کیا جائیں ایسا تو عیسائیوں کی سٹوری ہے ہی نہیں نہ ان کا کونسپٹ ہے آپ تو ان کا سارا کفارہ کنزل کر آ دیں گے جیسا کہ مرزا صاحب کر رہے ہیں یہی میری عرصتی جزا کرنا میری بات دیں گے اتنے اتنے جو آپ نے بول دیتے ہیں آپ نے بول دی ہم نے وہ مطم دیکھ لیا وہ پوری کہانی بتا رہے ہیں یدودیوں کی اور جو پلانٹ بنایا گیا تھا جو شخص کو بچانا چاہتا تھا اس نے کوئی ایسی پلانٹ بنای ان کا کہانی بتایا جا رہا ہے آخر میں یہ کہا جا رہا ہے یا ایسا موش بھی نہیں ہوا یہ تمام بات ہے اب ان کے دنوں میں یہ بات ہے نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے جھوڑ پلا اس نے جھوڑ نہیں پلا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کہانی کی وہ تصدیق نہیں کر رہے ہیں میں بلکہ کہانیوں کو اس مسئلے موجود کو بتا رہے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے آمید جی سلام علیکم رہو میں بس بتا دیں اگر یہ ایسا ہے پلیز یہ میں نہ کریں یہ جو آپ نے کہا ان میں سے کوئی بھی بات مسیح کو پیش نہ آئی اس میں آپ نے اوپر کا تو سارا کلام فارغ کر دیا چلو آپ نے اوپر کا فارغ فارغ کر دیا آگے پھر کلام اور بھی بکی ہیں کہ نہ تو وہ کئی دن سلیپ پر بھوکا پیاسا رکھا گیا اور اس کی ہڈیاں توڑی گئیں اور یہ کہہ کر کہ مسیح مار چکا ہے یہ کونسی حیسائی ہیں جن کا ایسا پر برچین ہے کونسی حیسائی ہیں جن کی سٹوڑی مرزا صاحب بھیان کر رہے ہیں جن کا یہ برچین ہے ایسا پر یہ کسی حیسائی کا نہیں ہے نہیں میرے پیارے بھئی میں آپ کو کرتا ہوں اپنے دماغ پر دیل والش کر دے کو بھاکتے ہیں میں ملکل دیل والش کر کے ہی آپ سے پوچھ رو پیر صاحب آپ نے مجھے کہا ہے کہ یہ یہ ٹھوسی کا اسٹوری میں نے آپ کی بات سوال دی اسائیوں کی اسٹوری پیان کر رہے ہیں مرزا صاحب کی ہے مخشی صاحب روک لو مخشی صاحب روک لو السلام علیکم وآلیکم السلام وآلیکم السلام ورحمت اللہ حوالہ سنو جی تازہ تازہ حوالہ السلام علیکم جی جی وآلیکم السلام اے جی کتاب جناب ذکر خبیص تے قادیانی مفتری صدق صاحب جی انہا نیا کتاب لکھی یہ ذکر خبیص تے عوضہ صفحہ نمبر کنے جی اے اٹھتی تھرٹی ایٹ اچھا جی مفتی صادق صاحب فرماتے ہیں انہوں کو جو وندہ ہے حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کے اندرونے خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں مسیح موتر علیہ شلوار صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھورا تھا جس کے پاس پانی کے گڑے رکھے تھے وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ اتفاقا آن نکلی اس نے اس نیم دیوانی کو ملامت کی کہ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کے کمرے میں اور مجودگی کے وقت تو نے یہ کیا حرکت کی تو اس نے ہنس کر جواب دیا انہوں کو جویندہ ہے یعنی حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کو کیا دکھائی دیتا ہے اچھا جی یہ کتاب ہماری نہیں ہے یہ قادیانیوں کی کتاب ہے اور لکھنے والا یہ مفتی صادق ہے قادیانی جس کو قادیانیوں نے اور مردے قادیانی نے اپنے تین سو تیرہ جلی صاحبیوں کے اندر شامل کی ہے اور یہ مفتی صادق مفتی صادق اگر اجازت ہو تو اس کے اوپر ایک سوال میرے ذہن میں ہے بڑے عرصے سے اگر آپ اس پر روشنی ڈال دیں جی جی فیصل بھئی مفتی صادق دیکھیں آپ نے ابھی پڑھا کہ یہ مفتری قذاب لکھتا ہے میں تو اس کو مفتی صادق نہیں کہتا میں تو اس کو مفتری قذاب کہتا ہوں مفتری قذاب لکھتا ہے کہ حضور صاحب جو تھے حضرت صاحب وہ اپنے کام کے تحریر میں مصروف رہے اور کچھ توجہ نہ دی اس طرح آپ نے فرمایا مجھے بتائیں مفتی صادق یہ کریکٹر سیٹیوکیٹ کس طرح دے سکتا ہے کیا وہ وہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہا تھا عورت کو نگا ناتے ہوئے یا وہ مرزے کو دیکھ رہا تھا کہ مرزا اس عورت کو نہیں دیکھ رہا تو مجھے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ کریکٹر سیٹیوکیٹ کس حد تک قابل اعتبار ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بندے کی نا تو وہاں پر بصیرت ثابت ہے اس عورت کی ناتے ہوئے نائی بصیرت ثابت ہے اس کی مرزا صاحب کو دیکھتے ہوئے تو یہ ایسا کریکٹر سیٹیوکیٹ کیا ہوگا سر پلیز اس کے اوپر روشنی ڈالیں اصل میں فیصل بھائی یہ اصل میں مرزا صاحب کو بچانے کی سازش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے مرزا صاحب جو ہے نا وہ بچ جائیں اب وہ یہ ایسے یہ آپ نے صحیح بک نہیں لیا کہ دیکھیں اس کو نقلی جالی نیک بنانے کے لیے کیسی گفتگو کے اندر الفاظ آئیڈ کرتے ہیں یہ لوگ اور ساتھ میں یہ بتا دوں کہ یہ اصل میں روحانی باتیں ہیں مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں اس میں میرا بھی ایک سوال ہے مفتی صاحب اگر مجھے بھی اجازت ہو ہاں جی ہاں جی ہاں جی مفتی صاحب میرا سوال مسئول مانا سا ہوتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہے تو اس عورت کو نہانے والا حرکت کس نہیں کی نہانے والی حرکت ہوئے اس کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ نہانے کی وہ کیسا کام کیا اس نے کیا اس کو نہانا پڑا نہیں ہو مرزے کی کمرے میں گرمی یہ لگ دیا ہے جو مرزا صاحب نے کمرے چاہتا تھا تو پھر گرمی سے لگ دیا ہے آجا آجا شاید بھئی آپ یہ گور کریں کہ ایک عام انفران مفتی صاحب ایک دفعہ اور پلیز مکر کر کے آپ بڑا زبردست جملہ آپ نے ارشاد سنویا ہے کیا ہوتا ہے نہیں میں کوئی زبردست نہیں میں سچی گالکی تھی یہ گرمی لگ دی سی مرزا صاحب نے کمرے چاہ کے مفتی صاحب جو ان پنجابی زبان ہے پھر میرا پنجابی جی سوال لو انہوں نے آنا لکھینے گیتا ہے مرزا جی نے حیزا جی حیزا جی یہ دیکھیں آج اگر کوئی سچ مجھ کا جو مولوی ہے مسلمان عالم دین جس نے داڑی رکھی ہے پگ بندی ہے وہ ایک پردے دار خاتون ہے اور اس نے نکام کیا ہوا ہے اور وہ اگر ایک مولوی کے پاس آتی ہے اور وہ اس کے سر کے اوپر صرف ہاتھ ہی ایسے پھیرتے ہیں اور اس کی ویڈیو بن کے سوشل میڈیا پہ آئے گی نا کادیانی اس ویڈیو کے اوپر اتنے اترازات کریں گے دیکھو مولوی 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 دیکھو مولوی بچی باز مولوی بچی باز حالانکہ واقع ہے کہ وہ پردہ کر کے آئی ہے اور نکام کیا ہوا ہے اس کے سر کے اوپر ایک مولوی صاحب نے پیار دیئے اور یہ کام غلط ہے یہ اس کو میں پہلے بتا دوں کہ یہ پردہ دار خاتون کے سر کے اوپر بھی پیار دینا یہ گناہ ہے حرام ہے شریعت کے اندر اس کی سختی سے ممانت ہے یہ میں پہلے بتا دوں اور اگر میں کہتا ہوں بل فرد ایسا کبھی ہو جائے تو یہی کادیانی صرف مولویوں کو بدنام کرنے کے لیے توفان بتمیزی بپا کرتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی مرزے کادیانی کے سامنے ننگی ہو رہی ہے بلکل الف ننگی اور کادیانی اس کو یہ جو کتاب ہے نا یہ مرزے کادیانی کی سیرت اور کردار کے اوپر لکھی گئی ہے یہ حبیب سے مراد مرزا کادیانی انہوں نے لیے یہ بھی ایک آپ لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی یہ مرزے کادیانی کے جو انہوں نے نینانوے نام بنائے ہیں نا ان ناموں میں سے ایک نام انہوں نے مرزے کادیانی کو حبیب کا بھی دیئے جبکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین حدیث ہے حضور نے فرمایا آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ حبیب کا لقب جو ہے نا یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بے شمپیہ ورسل میں سے کسی کا نہیں ہے سوائے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس حبیب سے مرزے کادیانی کو لیا اور یہ پوری کتاب جو ہے مرزے کادیانی کی کردار کے اوپر لکھی گئی ہے اور اس کے اندر ہر صفحے کے اوپر آپ کو ایسے ایسے نمونے ملیں گے کہ تو یہ آپ دیکھئے کہ مرزے کادیانی کا کردار دیکھئے آپ یہ یہی کام یہی بالکل یہی کام کیا یہ کادیانی پسند کریں گے کہ اپنی بچیوں کو یہ مرزا مسرور کے سامنے ننگا کریں مرزی صاحب یہاں پہ میں کچھ حرض کروں جی 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 میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مرزے مسرور کو ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ مجھے ڈوننے میں تھوڑا ٹائم لگے میں نے کافی ڈونڈی ہے وہ مجھے ویڈیو نہیں ملی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پندرہ پندرہ چودہ چودہ سالوں کی بچیاں مرزا مسرورہ لائن میں کھڑی کر کے جناب دونوں دونوں ہاتھوں سے ان بچیوں کی گالوں پہ جناب ہاتھ پھیر رہے اگر کسی کو ملے ویڈیو تو پلیز مجھے شیئر کریں میں نے یہ ویڈیو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے میرے پاس ہے میرے پاس ہے میرے پاس ہے یہ ویڈیو تو کیا قادیانی کوئی ہے کوئی قادیانی غیرت مند قادیانی بتاؤ بھئی اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ہر قادیانی مرزا مسرور کے سامنے اپنی بیٹیوں کو ننگا کرنے کے اندر وہ باعث سواب سمجھتا ہے اور اس کو بڑی روحالی بات سمجھتا ہے اسی وجہ سے مرزا مسرور جس قادیانی لڑکی کو چت ہے وہ اپنے سامنے ننگا کر دیتا ہے اور وہ ندہ نصر ایک مشہور مثال آپ لوگوں کے سامنے اچھا یہ تو ہو گئی بات اس کا جواب تو ملنا کوئی نہیں ہے اور یہاں پہ ہم چیلنج کے طور پہ اس کو پیش کر رہے ہیں اگر کسی قادیانی کے اندر رتی برابر بھی غیرت اور حمیت ہے تو آؤ سامنے دو جواب ابھی جب میں لائیو آیا تھا تو چسکے لینے والے قادیانی بڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جب یہ بات شروع ہوئی ہے تو تتر ہو گئے ہیں میں ابھی دیکھ رہا ہوں چسکے لینے کے لیے تو بڑے تو اگے اگے ہوتے ہو کہ جب کہیں مسلمان لڑا بڑھ رہے ہو تو چلو جی چنگو جا کے تو ہوں تا وہ نہ جوابے تھا ایسا جی یہ کون ہے جی 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 کون ہے آپ ہلو میں جی 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 ہیں چلو بولو پھر ایک پا جی کیلے کمیج پہے ہیں تسی سارے رال کے مرزہ دی پہن نو یین دے اور کچھ جڑا خوا جاہو دے بارے کی خیال درڑا مرزہ دی اٹھے پہن یینے پہ تسی تسی یار ایک جی جی ایک میں شہر بھئی اے جی جی صاحب اے اے تو آڈی کوئی والدہ یا دادی پر دادی تے نہیں سی لگ دی کوئی جی جی ننگی ہو گئی سی مرزہ صاحب دے سامنے تاڈی پہن بھی پھودی سارے ہو کتی ہو نی نی چواری مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب وہ سکھ تھا سکھ تھا تسی تسی سارے ہی نا کھیڑا وہ گار دن منوں نہیں پتا تسی یار کھیڑ بگار دن دی یار مفتی صاحب وہ نا تلق نہیں ہے ہمیں آکے پھٹیوں کے لینڈ کے ساتھ آجا جی اسی کے اگلے صفحے پہ چلے جاؤ زیادہ دور کے جانے صفحہ انتالیس کے اوپر انوان آپ کو نظر آ رہا ہے شاید بھئی ذرا تو اڈی اردو اگرچہ کمزور ہیں لیکن پڑھ سکت یا کی نہیں ہے گرارہ آسنا جی ملک کامران صاحب جی بہت اچھا کام کر رہے ہو اے کھوتی دے بچے لگے نہ تبلیغ کرن مفتی صاحب مفتی صاحب یہ گرارہ لکھا ہے گرارہ اچھا جی گرارہ اچھا میں یہ اس لیے شاہد بھئی سے پڑھایا کہ ان کی اردو کمزور ہیں تو جس کی اردو کمزور ہے اس نے بھی پڑھ لیا کہ یہ موٹا سا لکھا ہوا ہے گرارہ اچھا جی سنیں جی کہتے ہیں آخری ایام میں خجور ہمیشہ ایسے پجامے پینا کرتے تھے جو نیچے سے تنگ اوپر سے کھلے گاؤ دوم طرز کے اور شری کہلاتے تھے لیکن شروع میں اٹھارہ سو پچانوے اور اٹھارہ سو نوے کے درمیان میں میں نے خجور کو بعض دفعہ گرارہ پینے ہوئے بھی دیکھا ہے موٹی صاحب گرارہ انگلیش کہنے ٹراؤزر روک سکرٹ بھی کہنے ٹراؤزر سکرٹ اچھا جی چلو انگلیش نہیں ہوندی اچھا یہاں پارے چوڑی پجامے کا ذکر ہے جس کو پنجابی کہنے چوڑی پجامہ کہتے ہیں چوڑی پجامہ گرارہ یعنی اوپر چوڑی پجامہ حضرت مسیح صاحب نے زیبے تن کیے اور ساتھ ہی گرارہ پہنا ہوا ہے اور جناب پورے گھر کی چابینہ جو ہے نا ناڑے کے ساتھ بندی ہوئیں گے اور جوتا الٹا پہنا ہوا ہے اور جناب وہ چھمک چھلو کی طرح حضرت مسیح موتر صاحب کمرے کے اندر اور سہن کے اندر گھومتے ہوں گے یار کوئی کادیاں نہیں بتائے گا آو یار پہنچ سکتا ہوں جی 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 موتر یہ جو ناڑا جس کے ساتھ چابینہ چھون چھون لے ہیں یہ ناڑا ریشمی کیوں ہے موتر ناڑا کے بارے میں لکھا ہوا ہے سوٹی ناڑا کیونکہ فاس جاتا تھا اور حضرت کو پشاپ دے جاتا تھا اس لیے ریشمی ناڑا پہنتے تھے کہ وہ جلدی کھل جاتے میں اس سے اگری نہیں ہوں میں اس سے اگری نہیں کر نہیں میں آئی تو کیا سی ریشمی نالا جنہ تلہ کے زندہ ہے انہوں 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 دن رات سو سو دفعہ ٹھٹی موتر انہیں تنبیل آنی انہوں دی سی انہوں دکت نہ ہو تام اس ریشمی نالا پایا مفتیزہ میں اس سے ہر بندے کی اپنی 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 ہوتی ہے جس طرح کا حوالہ ہے جس طرح کا کپڑے پہنتا تھا مرزائیوں کی اممہ جان نصر جہان کے کپڑے چار مرلے کا گھر ہوتا تھا تو یہ گھرارہ پہن کے دروازے کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا تو پھر علقات ہیں مرزائیوں کی اممہ جان نصر جان کے ساتھ چیک پوز اچھا جی اینا جن نمی سن لو جی اسی صفحے پر آپ کو یہ ایک ملے گا ماتم میں چیخنے چلانے سے منع فرمایا اس سرخی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مرزا کا دینی کہ گھر کے اندر ماتم بھی ہوتا تھا لیکن ماتم اس طرح کہ جس کے اندر چیخو پکار نہیں ہونی چاہیے بس چندہ مارندی باز آنی چاہیے تھک 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 اچھا یہ نیچے لکھا ہوئی حضور کا دائیں ہاتھ خجور کی ہڈی ٹوٹ گئی تب اسے اس میں کمزوری ہے اور چیز پکڑ کر پکڑ کر زیادہ نہیں اٹھایا جا سکتا پتہ نہیں کی لی اٹھائے اس پتہ نہیں یہ لفظ مٹھی ہے نا چیز پکڑ کر زیادہ دیر نہیں اٹھائی جا سکتی اچھا زیادہ دیر چلو ہاں یہ ہوگا اس واس سے چائے کی پیالی بھائے ہاتھ سے اٹھا کر پیا کر تھے ایلوچ بلکل سینسل بھئی آپ کرنا میں تھوڑی سی یہاں پہ بات کر دوں کہ جو ہوتے ہیں نبی یاد رکھیے گا کہ وہ انسانی صفات کے کامل ہوتے ہیں کوئی ایسا نقص ان کے جسم میں نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کو ملامت کر سکیں یا ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکیں یہ نبی اٹھا یہ میں پوچھنا سی مدینے کتا سی منجی تھے بڑھ گیا سی اٹھا بریل بھی بڑھ گیا سی انہوں کٹیا کی نہیں سی باہر رہا رہا یہ مجھے سوال کی اجازت ہے جی فیصل محطی صاحب ایک بندہ جو کہ چائے کی پیالی نہیں اٹھا سکتا دائیں آت سے وہ باہیں آت سے چائے کی پیالی اٹھاتا ہے میرا سوال ہے محطی صاحب جب مرزا صاحب رفع آجد کے لیے نمبر ٹو کے لیے جاتے تھے وہ جو ہاتھ چائے کی پیالی نہیں اٹھا سکتا وہ لوٹا کس طرح اٹھاتا ہوگا اور لوٹا وہ باہیں ہاتھ سے اٹھا رہے ہوتے تھے نہیں وہ تو اصل میں انہوں نے رکھی ہوئی تھی نا اس کا نام تھا رضیہ تو اس کو صرف اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ تم نے گرم پانی کا لوٹا جو ہے نا فیصل وہ رضیہ ہی تھی نا زینب 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 کو رکھا ہوا تھا نا کیونکہ مردہ جی کو دن اور رات میں سو سو دو فٹ ٹیم اتر آتی تھی تو انہوں نے کہا چلو ایک لڑکی ہی اس کام کے لیے رکھ لی جائے تو ویسے بھی مردہ جی کا یہ ہاتھ چندہ تھا تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ دو یاں کون کرتا تھا آگے اور پیچھے سے تو یہ سوال تو جیز ہے اب نام آنے کادیان نہیں یار اس کا ایک دم نا اب یہ دیکھو برکت ہوگی یہ مجھے جواب آگی یار کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ مرزا جی سنجا کرتے ہی نہیں تھے وہ ویسے چڑھا لیتے تھے اوپر کسی کسی کرتے تھے کسی نہیں کی کر دی ہو پھر لوٹا کیسے کام آس رکھ دی اندر ہو زینب بی بی وہ مرنو لگ دا انہیں ایسے دو کھا دینے کے لیے لوٹا اندر ہم گو آتا تھا لیکن وہ ویسے چڑھا لیتا تھا جب تیزہ آپ کی بات میں وزن ہے آئے کنی دی یہاں ساری زندگی کہہ دا رہا تو ہو گئی ہے تو ہو دے پلی تو تو ہی نہ وہ اس بات میں میں پتہ کیوں کہہ رہا وہ وزن ہے شاید بھائی آپ سیرت المہندی پڑھ کے دیکھ لیں جہاں پر آپ نے روایت پڑھی کی دست دست آپ حیات ناصر پڑھ کے دیکھ لیں آپ مرزا جکوب بیگ کا بیان پڑھ کے دیکھ لیں ہر جگہ پہ مرزا صاحب ٹٹی 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 کر رہے ہیں کسی ایک جگہ پہ صفائی استنجہ کس نے کیا کس نے ڈیوٹی دی اس کا کوئی شریف کیسا ہوتے وہ آج آپ کو پتا چل جائے گا ایک قادی انی کسی قصبہ کی مسجد میں قرآن شریف کا ترجمہ پڑھایا کرتے تھے انہوں نے ارض کی کہ خجور میں کون سا اردو ترجمہ پڑھایا کروں فرمایا جہاں مسیح ناصری کا ذکر ہے وہاں وفات کے مانا موت کے پڑھایا کرو اس کا خیال خاص رکھو اور ترجمہ جیسا تمہاری سمجھ میں آتا ہے پڑھاتے رہو یہاں سے کئی چیزوں کے انکشافات ہوتی ہیں کہ توفہ کا ذکر جہاں کہیں بھی ہے تو اس کا ترجمہ قادیانیوں کو یہ مرزے قادیانی نے کہا ہے کہ اس کا ترجمہ تمہیں وفات کا کرنے بس اس چیز کا خاص خیال رکھ رہے ہیں اور بقایا قرآن کا جتنا بھی ترجمہ نہ من من ترجمہ ٹھوک کے رکھو قادیانیوں یہ یہ تمہ مرزے تو ملے قادیانیوں یہ نہیں اس کی ایک ویڈیو آئیے کہتا ہے کہ میں چھے مہینے میں چھے مہینے کا بچہ تھا مرزا اور اب سے یہ جناب نماز پڑھنا شروع کی اس نے ہو کہا رہا ہے جی میری عمر جو ہے فورٹی تری ایئر ہے اور پچھلے فورٹی تیو ایف ایئر سے میں ہاتھ ساڑھے پر تالی سال ساڑھے پر تالی سال میں نے آدمان کے نماز پڑھی میرے پاس ٹی وہ ویڈیو میں سنا دیتا ہوں تالی سال عمر ہے مفتی صاحب تیر تالی سال میری عمر ہے ساڑھے پر تالی سال میں نے آدمان کے نماز پڑھی پاگل آدمی ہے بلکل جیسے مرزا قادیانی کا دماغیں لگیا تھا نا ویسے مرزا جنور جیل میں کا دماغیں لگیا ہے یہ دونوں یہ ایک ہیں مفتی صاحب میں آج ان کو لوگوں کو سمجھا رہا ہوں یہ جو جن سے تبدیل ہوگی لوگوں کی جنت میں جن سے تبدیل ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ الگی بیٹی ایجنڈا بیسیکلی بیک گراؤنڈ کی اندر لوگوں کے زین میں ڈال رہا ہے بچوں کے یہاں بچوں کے جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جسا بھائی تصاصلہ بہت زیادہ ہو یا تکال چکو کوئی مخلوقات اہنج کرو ایک منٹ ایک کام کر لے جے اور چوہ ہمی صدی کے مولکو جی میں کہنا کوئی قادیانی آنگے ضرور آنگے تو انہوں نے کوئی ورکھو کوئی چکو کوئی قادیانی کہاں جی نہیں کہاں کوئی دن کھوی نہیں اپنے مسلمانی بیٹھنے آمد جگہ دے چکو کالر موچہ جا بھائی سنی اور چودمی صدی کے مولویوں کو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں رضی اللہ عنہم چودمی صدی کے مولویوں کو اچھا اچھا مرزا صاحب تو چودمی پندروی صدی کے کسی بھی عالم کو رضی اللہ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ یہ پھر رضی اللہ عنہم پر حملہ کرنے والی بات ہوگی تو پھر آپ نے تو کسی عالم کو رضی اللہ نہیں بولا ہوگا آپ تھوک چاٹ مرزا تھوڑی نہیں دور حاضر میں اہل سنت میں اہل بیعت کی محبت کے امام شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وعلیہ السلام المتوفا نائنٹین نائنٹین نائن عیسویں اور یہ پانچ کے پانچ استاد جو میرے ہیں یہ آپ سمجھ لیں پائنٹن باقی نسبت میں یعنی ان کی نسبت سے میرے بھی پانچ استاد ہیں ڈاٹر اسرار صاحب پیر نصیر الدین صاحب اور اس کے بعد شیخ زبیلی زئی صاحب اور ساکب اکبر صاحب اور مولانا ساک صاحب رحمہ اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین آپ تو تھوک چٹ مرزا نکلے اسی لئے کہتے ہیں کہ سامعین کا بھی با شور ہونا بہت ضروری ہے اگر سامعین جاہل ہونا تو آپ جیسے لوگوں کو بھی عالم بنا کر قوم پر مسلط کر دیے تھے تھے اسی کتاب ذکر خبیص کے صفحہ چوتیس پر ہم چلے جاتی ہیں حضرت مسیح مطر علیہ شنوار کی عادت تھی کہ دن میں کسی ایک وقت ایک یا دو گھنٹے کے واسطے سب سے بلکل علیدہ ہو جاتے تھے گردارتپور میں جس مکان میں ہم منزل کیے ہوئے تھے اس کی زمین کی منزل پر دروازہ سے داخل ہوتے ہوئے بائیں طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو پکھانا کے لیے استعمال ہوتا تھا یعنی لٹرین تھی مگر پکھانا کے واسطے کٹھے کے اوپر اور جگہیں بھی تھی پس اس نیچے والے کمرے یعنی وہ نیچے والی جو لٹرین تھی نیچے والے کمرے کو خجور نے صاف کرایا اسے خوب دویا گیا اور اس میں فرش کیا گیا اور دپہر کے وقت دو یا تین گھنٹے کے قریب خجور بلکل لہذا اندر سے کنڈی لگا کر اس میں بیٹے گیتے تھے اب یہ دیکھ لیں مرزا قادیانی جو خلوت نشینی کرتا تھا جس کمرے میں وہ لٹرین تھی وہ لٹرین لٹرین کے اندر کنڈی لگا کے مرزا قادیانی وہاں بو سونگتا رہتا تھا اب یہ دیکھ لیں یا کون انسان ہے اس بندے کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی انسان تھا کوئی آؤ یار کوئی قادیانی کرو تبلیغ کوئی دسو مر جو ہے قادیانی آج کل آج کل وہی کمرہ انہوں نے قادیان میں اس کا نام رکھا ہو ہے بیتل دعا ہاں جی بیتل دعا ہے یہ ہی ہے جہاں پر دو بندے اندر جا کے کٹھے دعا مام کنڈی لگا کے ہاں جی تو دیکھیں کوئی تلاش کریں کوئی قادیانی ہے یار کوئی تبلیغ کرو مر جو ہوئی آؤ ایک قادیانی ہو تھنڈے بغیر قادیانی انہوں نے جننی میں مٹی پلید کرو انہوں لگ دیو کوئی کل راتی بڑا مدھ آیا مفتی صاحب اچھا جی گل کرو مفتی بچے صاحب جب جی اس کو حمل ٹھہرا تھا جب پریگنٹ ہوا تھا یہ مرزا اس کی دائی کا نام پتہ ہے آپ کو کیا اس کے اندر سے نکلا تھا اس کی جو پیچھے جو ٹٹی نکلی تھی کیا وہاں انسان لکھلا تھا کہ کتا لکھلا تھا یہ تو اب جو ہے نا وہ یہ پوچھنا پڑے گا اس دائی کے بچے کو وہ ہے نا وہ عمران کلو وہ مفتی صاحب اس دائی کا نام لادو تھا اور اس نے اس سے بقاعدہ سرڈفکیٹ پہ انگوٹھا لگوایا تھا وہ بھی بھنگی خاندان کی تھی لادو جس سے اس نے انگوٹھا لگوایا تھا کہ یہ جنت بی بی کے پہلے جنت بی بی گیٹ سے نکلی اور پھر اس کی لاتے اس کے لاتوں میں اس کا اس کی لاتوں میں تھا اس کا نام لادو تھا اللہ اکبر اللہ جی ہوگے جی توڑا سوال اپنا آنی نی پچھنا سوال تے جواب تے تے مرزا کنجر اوہ کسی نا پریگنٹ ہو گیا تے اوری ٹوئیدے بچوں بندے نکلے سانی یا کتے نکلے سانی سانی مرزا جا جواب دے رہا جی 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 حمل ہوئے نا تے دس مینے دا حمل کھوٹی نو ہونا ہے ٹھیک ہے کھوٹی نو جی دا ہمال ہوئے نا جو دائی نہیں مگان دی آپ بچہ کر دیں دی ٹھیک ہے کھوٹی جو کھوٹا پیدا آیا سی میرے دائی ضرورت نہیں ہونی چاہی نہیں مرزی صاحب صحیح جو شاید صاحب کھوٹی چاہ سور نکلے آسی ہے گال کرو چلو جی کلیکشن کر لو چاہ بھائی 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 آسی یہاں پر ایک حوالہ چلو دوستوں کے لئے یہ حوالہ ہوگا میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ مرزا قادیانی کے عقائد اور نظریات اس نے چوری کی اور کس سے چوری کی وہ اس نے چوری کی یہ تھے سر سید احمد خان سے ان ان تمام عقائد اور نظریات کا جو بنی ہے نا وہ ہے سر سید احمد خان صرف سید احمد خان نے نبوت کا دعویٰ نہیں کی یہ تھا بقائی عقائد سارے مرزا قادیانی والی تھے اس کے اچھا اب اس کے بارے میں یہ ذکر خبیز کے صفحہ 149 کے اوپر لکھے جی سید احمد مسیل یوہنہ تھے نومبر 1907 اسوی فرمایا جس طرح کہ حضرت عیسی علیہ السلام سے پہلے یوہنہ نبی خدا تعالیٰ کی تبلیغ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے اس طرح ہم سے پہلے اسی ملک پنجاب میں سید احمد صاحب توحید کا واض کرتے ہوئے سکھوں کے زمانہ میں شہید ہو گئے یہ بھی ایک مماثلت تھی جو خدا تعالیٰ نے پوری کر دی اچھا چکڑے چکڑالوی خیال کی تردید تو برحال اس کے اوپر مزید تھوڑا سا میں گفتگو تو کرنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں کرتا کہ وہ کام کہیں اور نکل جانا ہے تو وہ میرے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ جانا تو یہ مزید آپ خود پال لیجئے گا یہ دو صفحے ایک سو انچاس اور ایک سو پچاس تو بڑی چیزیں آپ کو انکشاف ہوگا جی بات کریں جی بولو اور کس وال آجی جو انو ہم مرجو ڈبل ٹائپ ہی کر دی رو فر جو کوئی سوال نہیں جی ککچ کوئی جی سر میں مرجو منجی ٹھوک سکتے جا دی آجی یار اے جڑی میری آئی ڈی سی نا اے بلا کوئی سی تے انو پھر میں پرائیویٹ کیتا سی تے الحمدللہ پھر اوپن ہو گئی تے جڑے دوستان یا جی تھا کیسے آئی ڈی نو فالو نہیں کیتا ہو کر لو وائی کیونکہ اے ایک کرسہ تک آئی ڈی جڑی یہ انو میں پرائیویٹ کیتا سی یہ وارننگ آئی رہی مصدی صاحب وائی وارننگ جڑی ان دی یہ بس یہ ٹک 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 جو ٹک ٹاگ دے معاملات پھر ہے جی آدل صاحب پولو جی آدل صاحب تسی آجو سر سوری مازو چنو تن سلی لاک تو ایک کون نے گیا آدل صاحب آدل صاحب آجو جی آجو سلام آجو سلام سلام شکر آجو میرا بس سمبل سا کوششن ہے اگر کسی قادیانی کو اسلام کی طرف لانے کے لئے اس کو دوست بنایا جائے کیا وہ ٹھیک ہے کے نہیں قادیانی کو اسلام کی طرف لانے کے لئے اس کو اپنا دوست بنایا جائے تاکہ اس کو دعوت دی جا سکے تو کیا وہ پڑے گا کہ جو دوست بنا رہے وہ خود قادیانی کو کتنا جانتے یہ نہ نہ ہو کہ وہ اس کو قادیانی سے ہٹانے کے لئے اس کو دوست بنائے تو وہ جب دوست بنجے تو وہ خود قادیانی ہو جائے بلکل نہیں بات آپ کی صحیح ہے کہ بندر کو پہلے اسلام خود بنالی جونا چاہے کیونکہ اسلام کا نہیں اسلام کا نہیں قادیانی کا قادیانی کا جب تک اس کو تعرف ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے نہ ان کے عقائد کا پتہ نہ نظریات کا پتہ نہ جواب کا پتہ وہ دوست بنا کے تو وہ سمجھ لو کیا نا وہ تو کام سے گیا وہ تو آپ سے کہے گا ہم تو ایک فرقہ ہیں بھائی بس وہ ہی بات ہے ایک عالم دین جو بھی کرے پھر کیونکہ وہ خود عالم دین ہے وہ جانتا ہے وہ شریع مسائل کو بھی جانتا ہے کہ اگر میں کون سا کام کروں گا تو میرے اوپر شریعت کون سی گریفت کرے گی تو جو عالم دین ہے وہ تو عزاد ہے نا وہ جیسے بھی حکمت عملی کا سہارا لے جو بھی کرے اس کے لیے پھر معاملہ تو ایک جاہل آدمی کو جس کو پتہ کچھ نہیں ہے تو وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ دو سنگا لگائے اور تو وہ تو بڑا اس کو حرام کا علماء اکرام من ہے جیسے بندے کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ کون بندہ کا دیانیا کون نہیں تو میرا ایک فرینڈ تھا ہماری سکس منز دوستی رہی اسلام دو رہا جاتے تھے تو مجھے تو بعد میں آئیڈیا ہو مجھے کسی کے ضرور باز جس کا سارے آیسے ہیں کھادیانی ہیں میں نے اس شروع گردی مرزا کو بہت گنیاں دی شاید کہ بولے میں نے کہ کھادیانی بہت آسے ہوتے ہیں آسے ہوتے ہیں عدیم اس نام نے کچھ نہیں بولا ایردان پھر تانگ آکھا کہ میں نے اسے ڈیریکلی پوچھا کہ تم کھادیانی ہوں پھر جاگر تم جب بتائے تو یہاں پھر مجھے سمجھ آتی ہے تو ان کو نبی بولتے ہیں نہیں اس نے اس نے کیا کہا کہ میں کھادیانی ہوں وہ کچھ بولا وہ ہاں ہاں کرتا رہا بس اور ایردان میں نے پھر اس سے ڈیریکلی پوچھا تو پھر اس نے بتا دیا تھی ہاں میں کھادیانی ہاں یہ بات ایسے ہو نہیں زکتی عدل صاحب جو آپ یہ کہانی سنا ہوں ارز کرتا آپ کو ایک ارز کرتا ہوں اور کھاریاں کے لئے میں بہت ہیں جی میری اب بات سنیں گے اگر تو میں ارز کرتا ہوں آپ کا تو میرے بھائی ایک ارز پاس ہزار ہوں یا مطلب شاید لکھوں کہیں تو پھر بھی کوئی گنا نہیں ہوگا اور مبالغہ نہیں ہوگا تو اتنے ایکسپیرینس ہے مارے پاس کہ کادیانی کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں کادیانی ہوں حتیٰ کہ اس کو آپ جب کہو گے کہ کیا تم کادیانی ہو تو وہ کہے گا میں کادیانی کے اوپر لان ڈالتا ہوں وہ کتے ہیں کمین خندیر ہرامی ہے سب کچھ بولیں گے آپ اس کو پوچھو تم مرضی ہو تو وہ پھر بھی گالی نکال لے گا دنیا کا کوئی کادیانی اپنے آپ کو کادیانی اور مرضی نہیں کہتا کہ میں کادیانی ہوں ہے ہی نہیں ہاں اس کو جب پوچھو گے کہ کیا تم احمدی ہو تو اگر وہ کادیانی ہوا تو وہ ضرور کہے گا ہاں میں احمدی ہوں اسی طرح سے اگر آپ مرضی کادیانی کا نام بگاڑ کے لیں گے تو وہ گالی دے دے گا جیسے ابھی کچھ دن کی بات ہے کہ ان کا ایک مربی ہے امران کالو اس کی ریکارڈنگ بھی ہے ہمارے پاس تو تو ایک کوئی بولا بولا ایک مسلمان تھا تو وہ اس کو پوچھ رہا تھا کہ کیا تو مردہ غلام کادیانی کو نبی مانتا ہے تو امران کالو کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون ہے غلام کادیانی میں تو لانت ڈالتا ہوں نہیں نہیں اس نے کہا میں نہیں جانتا تو پھر وہ آگے دوسرا لڑکا کہنے لگا کہ پھر اگر تو نہیں جانتا یا نہیں مانتا اس کو تو لا نہ ڈال اس کے اوپر تو کہنے لگا کہ میں مرزا غلام کادیانی کے اوپر لا ڈالتا اب کہیں پہ بات ہو رہی تھی ان سے تو بات ہوئی کہ خدا نے تجلی فرمائی تھی جب حضرت موسیٰ سے موسیٰ کو دیدار کروایا تھا تو جی وہ کہتے ہیں تجلی کا مذہب ہے زلزل آیا تھا پہاڑ پہ ہلو 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 جی امریکن صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام کتے جئی ساڑی باجی تھے کہ چلی گئی جی کیڑی باجی ننگی ہونا لی باجی دی گال کر دیو پہ اوہ نہیں یار میرے حالے امرارڈی کو ہو اچھا اچھا نہیں ایک باجی دا ذکر ہی کیتا ہے میں کہ شاید اسے باجی دا پچھ دیو پہ اوہ جی ننگی ہو گئی سی مرزا صاحب جو سامنے اوہ کیڑی مرزا صاحب جو سامنے باجی دیو پہ سفا ٹھپتی دے اچھے اوہ جنہیں کیا سی باجی نے انہوں کو جو بیندہ ہے سفا ٹھپتی دے اچھا اچھا چنگا آگا شاہر ہم دیگری برادتے ہیں پچھل پہ آگیا میں وہ اہم نے اندی برادتے ہیں کہ اپنا نا شاہ جی میرا سوال ہے کہ اگر مائنڈ نہ کروں بجائے اس تے کہ اہم نے اندی کتاک پاڑے گونہ سنان نانو بیتر نہیں کوئی بندہ انہوں نے نال کرانو دی اس تے کو گال کرے بندہ جی جی بسم اللہ جی بسم اللہ سیدھے لب نہیں ہے پہ کوئی لب ہے کوئی ہے تو اٹھے کل کوئی جی اے قرآن دی سنال گال کرنالا کہا دیا نہیں کہا دیا نہیں یہاں کوئی جگہ جگہ برادتے ہیں کوئی ستر برادتے ہیں نہیں نہیں کوئی لب کے لئے ہو میں ہے تے دیکھوں میں پوچھنا پہ آ لبنا پہ آ کہ اے قرآن دی چکیڑی قرآن دی ہے تے یادی سے کہ جتھے ایل ہی ہے کہ مسیح مہود نو دن نو راہ سو سو دو فٹٹی موتر آئے گی کوئی ایسی کوئی یا اور جولی کے دی تاک دا اظہار کرو آئے گا یا دی پخانے دی را چون یعنی مکہ چون سولان دن تک خون آئے گا تے او دا موجدہ آئے گا تے ثابت قرآن دی چکر نے امی نو لب تے کونی پہ کھا دی نہیں کوئی خجے تک تے کونی لب کوئی ہے جی تے دے لب کے لیے آؤ کوئی کوشش کرو درہ تھوڑی جی چلو لبن گئے نے لگتے لب کے لیے آئے جی بھائی تے کیڑی قرآن دی آئے چکر مسیح موجدہ آئے گا اور شراباں پی وئے گا مختلی قسمہ دیا تانک وائن پوٹ وائن سٹرینس وائن کولا وائن ہاں جی اور مسیح موجدہ آئے گا پانج اور پچاس دے نامتے لوکانو فراڈ کرے گا دوکھا دوے گا اور اربان پی یا لوکانو کھا جائے گا اوکران دی آئے چاہی دی یہ آجی امریکی یار شاہد بھائی پتا نہیں کی مسئلہ ہے اچھا منو جازہ دیو بھائی نماز دا تہم ہو گیا جی ٹھیک ہے جی راب راکھا یہی ہے جی راب راکھا تینکو ایڈر گونڈل السلام علیکم جی کیا آلے ادرات کیا اللہ